دوستو 21 جون میں ہونے والا ہے اس سال کا سب سے پہلا سوریہ گرہن اس سوریہ گرہن کے اوپر پوری جانکاری کے لیے ہماری پیچھلی ویڈیو کو چیک آؤٹ کریں جس کے لینک ڈسکرپشن اور اپنین کمنٹ میں ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے یہ کیسے ہم سوریہ گرہن کو اپنی ننگی آنکھوں سے سیفلی دیکھ سکتے اپنے پاس ایسے گلاسز سے جنہیں سولر گلاسز بھی کہا جاتا ہے تو آپ ان کی مدد سے سوریہ گرہن کو کافی آسانی سے دیکھ پائیں گے پر آپ کے پاس ایسے گلاسز نہیں ہے تو ایسے اور بھی طریقے ہیں جس سے آپ اس سولر ایکلپس کو دیکھ سکتے ہو دوستو آپ کے گھر میں ایک نہ ایک ایک سرے تو ضرور ہوگا آپ اس ایک سرے کی مدد سے سولر ایکلپس کو دیکھ سکتے ہو ایک سرے کی جو سب سے زیادہ ڈرک سائز ہوٹی ہے آپ اس کی مدد سے سولر ایکلپس کو دیکھ سکتے ہو اس کو آپ سورج کی ور کرتے ہو تو آپ سورج کی روشنی آپ کے آنکھوں تک نہیں پہنچتے اور آپ سوریہ گھرن کا مضا بھی لے باتے ہو دوستو سوریہ گھرن کے دوران ہمیں کبھی بھی سورج کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ ہمارے لئے کافی لکسان دائک ہے کیونکہ جب سوریہ گھرن ہوتا ہے تو سورج سے نکلنے والے ہارم فرم ریلیز کافی بھاری ماترہ میں نکلتی ہے اور وہ ریز ہم انسانوں کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے سوریہ گھرن کے دوران سورج کو لگاتار کئی سمیں تک دیکھنے سے ہمارے آنکھوں کے ریٹینہ پر ایفیکٹ ہو چکتا ہے اور ہم اندھے تک بھی ہو سکتے تو اس کے لئے ایسی گلتی بلکل بھی نہ کریں دوسرا طریقہ ہے دوستو جب پچھلے سال بھی سوریہ گھرن ہوا تھا تو میں نے اسی پین ہول ٹیکنیک کا استعمال کیا تھا پر مجھے سوریہ گھرن نہیں دیکھا تھا شاید مجھے اس کا صحیح استعمال نہیں پتا تھا یا میں نے اسے غلط طریقے سے استعمال کیا تھا دوستو اس ٹیکنیک کو استعمال کرنے کے لئے ہمیں ایک کارڈ بورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور کارڈ بورٹ کے میڈل میں ایک چھیت کرنا پڑتا ہے اور اس کارڈ بورٹ کو سورج کی ور کر کے ہمیں نیچے دیکھنا پڑتا ہے تب اس کارڈ بورٹ کے ہول سے نکلنے والی سوریہ کے کرنے نیچے پر کے سوریہ کے سولر ایکلپس کو دکھاتی ہے پر میرے حساب سے ایک سرے والا طریقہ ہی سب سے اچھا ہے دوستو اس ویڈیو کو انتق دکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دوستو میں انسین عزت لیتا ہوں آپ سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ